شہید موسی نکوی آلاللہ مقامہ حود فرزند شہر الامران حمادی علی بیت جناب سید عقیل موسی نکوی آف ڈراغازی خان اگر جشنو علی صلوات یہ آ دے تو وہ پڑھتے ہیں جشنو علی بہت بڑی عید ہے جو تمہوں نہ آ رہے عید والے صلوات بڑی ہیں عو بسم اللہ عوزباللہ امین الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیہ مرتضی اور مجتبہ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا جنہوں نے بیزر کو دیکھا تو بزر بنایا بیدات کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا آسی کو نوازا تو اور بنایا دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیعت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بزر بلایت میں بزر نور میں تشریف آوری کا بہترین آج رتا فرمائے منتظمین کا انتظام انسرام محنت کوشش کاوش آل محمد کی خوشی میں ان کی یہ کاوش خالق منظور و مقبول فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے سلوات پورا مجمع پڑے اللہ جشن ہے اور جشن نہ پڑا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے جشن صرف منایا جاتا ہے جشن منانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ چہرے پہ کم از کم رونک ہونی چاہیے اگر کوئی ساؤنڈ سنتا ہے پہ تھوڑا جا آواز سٹ رکھے تھوڑا جی آواز تو مجمع زیادہ ہے آواز گھٹ جس پاس ہے یہ سنتا تھا بیٹھا نہیں صرف تھوڑا جا بدھا چھوڑتا ہے آواز پہ سٹ رکھو جشن منانے کی علامت یہ ہے کہ چہروں پہ رونک ہونی چاہیے اس سے بڑی عید کوئی نہیں جو تم آج منا رہے ہیں سرداروں کے گھر خوشی ہو تو نوکر کبھی خالی آتے ہی نہیں مولا تمہیں آباد رکھے بسم اللہ سوزیوں والے کا پڑھنا تھوڑا آسان ہوتا ہے اکیلے غریب کا پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ آپ کے تاب ان سے پڑھتا ہے ان راتوں کو معمولی نہیں سمجھنا میرے بعد مخدوم سید علیہ شاہ صاحب قبلہ و قعبہ بہت ہی مولا کے منظور نظر ذاکر مجھ سے پہلے بہترین ہستی بزرگ ہستی قبلہ و قعبہ شکل محسن قاظمی صاحب نے بہت عالی انداز میں بسیرت افروز کا سائد پڑھے میں نے دو چار الفاظ عرض کرنے ہیں اگر آپ سمعات فرمالیں پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں اور پہلے مومن سے آخری ممدر چیڑے پڑھوں گا کتنے چیہروں پہ کتنی رونک آئی آج ہے تین شابان کی رات ان راتوں کی قدر کرو یہ شب قدر سے کم نہیں ہے یہ جڑے ہوئے ہاتھ یہ چھکا ہوا سر ماتھے پہ ہاتھ سلام آگا دو چار جملے آپ نے سننے ان راتوں میں مسکرانہ بھی عبادت بخیل ترین بندہ وہ ہے جو ان راتوں میں مسکرانہ بھی نہ سکتا اور کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا یہ سیزادے کا بات ہے اتنی عظیم راتیں ہیں ان راتوں میں غریب کی جھوپڑی میں سلکتی ہوئی اگر بطی سے لے کر چمکتے ہوئے ستاروں تک جو چیز مسکراتی ہے وہ منکر علی کا قلیجہ جلاتی ہے بولا کریں ذکر میں نہیں بولنا تو کہاں بولنا یا علیہ بس بسم اللہ مکمل ہو گئے آجی نظام توجہ آپ کی ہو گئی ان راتوں میں جو چیز مسکراتی ہے وہ منکر علی کا قلیجہ جلاتی ہے ذکر میں ہر بندہ خوش نہیں ہوتا وہ خوش ہوتا ہے جس کے والدین مطمئن ہو کہ یہ ہمارا ہے غصہ آج ہے تو آج ہے جشن کی رات ہے ریایت کوئی نہیں ہر بندہ خوش نہیں ہوتا نہ ذکر سے پہلے ہر کوئی خوش ہوتا تھا نہ آج ہر کوئی خوش ہوتا ہے توجہ فرماؤ جی میں ایک شیر پڑھتا ہوں آپ کا مزاج پتہ چل جائے گا کہ کیا سننا چاہتے ہیں مثلِ گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں جنہیں علی نے عشق عطا کیا ہے اپنا ان کے لئے مصرہ پڑھنا ہم سارے جتنے بیٹھے ہو جا کھڑے ہو ہم نام لیوہ ہیں نام لیوہ نوکر وہ جسے علی مانے میں بھی نام لیوہ ہوں علی کا آپ بھی نام لیوہ ہیں ایک بڑا پرانا شیر ہے امیر مینائی کا اور دل پہ لکھنے کے لائق اس نے لکھا تھا ہم درے شاہِ نجف پر دیر سے پہنچے امیر ایک منصف تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے زلی مشکل کچھ آئی کرنے مجمع بول پڑھے تو کیا پوری طاقت سے بولا کرو کیا آقا میں کیا آقا کونہ کام بھولی ہم ایک صحیح کرو جی نارے اللہ ہم نام لیوہ ہیں نوکر وہ جسے علی مانے کہ یہ میرا نوکر ہے اب دوسرا مصرہ پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہاں پہنچے ہوں آسانی سے میں نے جان چھوڑنی کوئی نہیں ظاہر ہے کافی دیر کا آئے وہاں بیٹھا وہاں کافی دیر کے بعد آئے وہاں مصرہ گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں ابھی کوئی تیار نہیں ہے مصرہ پھر روک رہا ہوں چونکہ مصروں میں اشارے ہوتے ہیں چہروں پر بھی اشارے ہوتے ہیں جیسے روڈ پر اشارے ہوتے ہیں کبھی سبز کبھی سرخ کبھی زار دو سرخ پر رکنا ہوتا ہے سرخ پر چلنا ہوتا ہے کوئی سرخ پر جائے تو پھر چلان ہوتا ہے اشاروں پر ایک شیر پڑھ دو کوئی نہیں چھپتا بادشاہوں سے نہ کسی کی نیت نہ کسی کا عقیدہ شکنالود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لئینوں کو علی جانتا ہے یہ پہلا موالی وہ آخری کھڑا ہوا موالی علی والا چوتھے مصرے پر کوئی ہاتھ نیچے رہا گھر مہراجہ والا گواہ رہیے گا میں یہاں تسلیم کروں گا کہ مانگی ہوئی تاثیر پہ خیرات پہ ناز کرنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے اگر پورا مجمع کل تک بولے تب بھی چوتھے مصرے کی قیمت پوری نہیں جتنا بولا کہ بسہول کر کے دعا دینا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھنا آپ نے ہے شکر نالوت جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لئینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاصد ہو منافق ہو یا غاصب کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے ہ وجہ مہین وآڑھ 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 آڑھ کیا録 سے بکی بسم baseline بسم اللہ مولا آپ کو عباد رکھیں حق آپ نے ادا کر دیا میرا کوئی کمال نہیں ہے کوئی حاصد ہو منافق ہو یا غاصب کوئی میرا پتو اور میرا چاند دیر زندگی ہوئے ماں پہ انہوں نے نصیب ہوئے اس میرے کو لوگ بیشت پچھے پچھے کیسے پڑھنا پانی ہے امام حسین زندگی طرح نصیب ہو ایسی اولاد بسم اللہ جی میں راضی ہوں لیکن یہ ماشاءاللہ آپ نے شہنشاہ کے نام پر نارا لگایا تو مجھے چار مصرے یاد آگئے جو ہیں ہی اسی موضوع میرے بھارے دیگرامی سیون شریف گئے تھے بہت رسہ پہلے اپنے ایک ہی میلز پڑھی انہوں نے سیون میں ایک ہی مجلس اور تب انہوں نے پڑھی جب بہت بڑا مجموعہ دی اس سے بھی شاید زیادہ مجموعہ ہوتا ہوگا وہاں پہ میں نے وہ مجموعہ دیکھا نہیں سنا ہے جب ممبر پہ آئے تو صبح ہونے والی جی اور بابا سدا حسین جلالی کلندر موجود تھے انہوں نے فرمایا محسین بیٹا صبح ہوگئی ہے اب چار سطرے پڑھ دو بس اور تمام کر دو بات تو انہوں نے وہی کھڑے ہو کے چار سطرے لکھی ایک مرتبہ وہ بندہ ہاتھ رہے جو سیون ہو آیا ہے ایک مرتبہ ماشاءاللہ کافی تعداد ہے بڑا اچھا آپ نے نعرہ لگایا ہے نعرہ آپ چوتھے مشرے پہ سنوں گا اور آپ کا دل بولے گا اور یہاں سے آواز سیون تک جائے گی یہ صحیح سادے کا بات آئی صبح ہو رہی تھی بابا سدا حسین نے کہا بس چار مشرے پڑھ دو وہی کھڑے ہوئے نا سخی کے علم کو دیکھا بہت بلندی پہ لگا ہوا ہے کاغذ کاغن نکالا چار سطرے بادشاہ نے اتا کی وہی کھڑے ہوگے لکھی وہی پڑھی چوتھ ہے مصر میں پورا مجموع اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور علی علی کی صدای پتہ کہاں تک پہنچے علم کو دیکھیں مصرہ پڑھا انہوں نے انہوں نے کہا سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج مولا مجھے صرف صلاحیت دینے میں سمجھا سکوں میں کیا پڑھ رہا انہیں ہمد دینے ویسے بولنے جی سیجیشن میں بولنے کا سورج کے پاس ہے یا علی شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں ہزاروں کا مجموع حماد اہل بیت نے علم کو دیکھ کے سترے پڑھی سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں مصرہ پڑھا علم کو دیکھ کے گر ہے کوئی جزید تو تکرا کے دیکھ لے عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہاں کھوکو سلام بسم اللہ سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج یقین نہیں تھا کہ آپ اتنے تازہ تم بیٹھے ہوں گے میں نے کہا یہ تھکے ہوئے ہیں سورج کے پاس ہے شب تاریخ کا علاج موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں اگر ہے کوئی جزید تو تکرا کے دیکھ لے آج ہے تین شابان کی رات کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کیامت کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی آمد جو بھی ذاکر پڑتا ہے مجھ سے بہتر پڑتا ہے میں نے کبھی بھی ان کی آمد روایتی انداز میں نہیں پڑھی میں چھے صدرے پڑھنا چاہتا ہوں میری چھولک مجال نہیں میں کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں بادشاہوں سے میری کیا مجال کے ماں بتاؤں بھئے یہ کیسے آتے ہیں کانوں کو ہاتھ صرف ایسے ہی کوشش ہے اچھی لگے وہ نور کا بس نور کیا گھوش میں آنا جو تھکا ہوا ہے چھوٹی جو کل دعا دینا چاہتا ہے اسے بھی چھوٹی جو پانچ سات دن بعد ہوٹل پہ بیٹھ کے دعا دے گا اسے بھی چھوٹی لیڑا مہینے بعد فون کر کے آنکھے کسٹنگا پڑھے آسکے یہ چھے ستریں واجبن عرض کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آجائے یہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جتنا بڑا مجتہ ہے کہ انہوں نے اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ان کے بارے میں یہ کیسے آتے ہیں وہ نور کا بس نور کی آغوش میں آنا سمجھا تھا نہ سمجھا ہے نہ سمجھے گا زمانہ یہ سلسلہ نور ہے بس مانتے جانا مت سوچنا ممکن نہیں اس راج کو پانا کیوں مت سوچنا ممکن نہیں اس راج کو پانا کیا سوچو کہ کیا پاؤگے گرہیں نہیں کھلتیں اس نور میں سورج کی بھی آنکھیں نہیں کھلتیں اس نور میں سورج کی بھی آنکھیں نہیں کھلتیں حکم بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ فرمایشیں ساری پوری نہیں ہو سکتیں پڑھنے والے حضرات کافی ہیں سننے والے بھی کافی ہیں کسی نے تھوڑا پڑھنا ہے تبرو کنجوشن پڑھنا ہے تو ذکر سننے پڑھنے والے کوئی بھی ہو کچھ بھی باز پڑھ گیا ہے بڑے نام سننے کا یا پھر زاکر سننے کا ذکر سننا چاہیے ذکر سننا ہی بات پڑھنے والے بچہ بھی کیوں نہ ہو وہ بھی ذکر ہی کال رہا ہوتا ہے اور لفظوں کو تو لو دل چاہے تو بولو دلنا چاہے تو پر شک چپ رہو لڑائی جھگڑا تو ہے کوئی نہیں ایسے ہی ہے نا جی لڑائی کوئی نہیں جھگڑا کوئی نہیں مانو ان کو جیسے ماننے کا حق ہے عشق کرو ان سے جیسے عشق کرنے کا حق ہے پھر یہ سمجھ میں آتے ہیں ورنہ نہیں ورنہ تکریں مارنا ہے ایسے ہی خام خبقت ضائع کرنے والی بات ہے یہاں سے مانو یہاں سے یہ فکرہ بڑا عام ہے کہ ہماری جانے قربان ہو جائے یہ وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے اینجی اینجی وقت آن تو پتہ لگتا ہے جی کہ کون کیڑے پانی ہے جی ورنہ حسین سے بڑا کریم تو کائنات میں ہے ہی کوئی دو مصرین انڈیا گر پڑھ دیتا ہوں شاید ہو سکتا ہے یہ مجھے زندگی سے پیارا ہے یہ شیر جو پڑھ رہا ہوں پہلا مصرین میں بھائی کردر کرنا ہوں یہ شیر ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہوا میں نے اس خیال پر اس سے بڑا اس پہلو پہ شیر نہیں سنا حالانکہ بڑے شیر سنیں دنابِ ہور پہ لیکن ایسا شیر نہیں سنا کرم حسین کا لایا ہے ہور نہیں آیا کرم حسین کا چونکہ بڑے اشاہر سنیں اس موضوع پہ ایک اور شیر یاد ہے وہ پڑھ دیتا ہوں کہ ہور نے شہیہ برار کا رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تھا پتا پوچھ رہا تھا یہ شیر سنیے کا یہ میں نے یاکہ مجھے زندگی سے زیادہ پیار ہے کرم حسین کا لایا ہے ہور نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا بسم اللہ کرم حسین کا لایا ہے ہور نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم بڑے کریم ہے شہین شاہ جو مانگنا ہوں ان راتوں میں مانگا کرو جھولیاں بھیلا کے دل سے مانگو نہ ملے مسید مجرم حکم بڑے ملے ہیں مرضی اپنی کر رہا ہوں ایک نازم ہے بارد صاحب کی مجھے بارد صاحب کو یہاں سے دنیا سے کہے ہوئے میرے بارد صاحب کو تقریبا بائیس سے تیس سار ہو گئے چورت نہیں ہوئی آج تک یہ نازم پڑھنے اتنے قیمتی لفظ اتنے مرسا الفاظ مبدت کے موتی قیمتی ہیرے ہماری عوقات نہیں کہ ایسی نازمیں پڑھی جائیں اس سال مجبور کیا گیا ہوں یہ نازم پڑھنے کے لئے دیکھئے بائیس سال ہو گئے والے صاحب دنیا سے گئے ہوئے جیسا خیبر انہوں نے پڑھا کوئی نہیں پڑھ سکا میں نے آج تک خیبر نہیں پڑھا اس قابل نہیں ہوں جیسے وہ پڑھتے تھے کون پڑھ سکتا انہوں نے دبائی میں تقریبا دھائی گھنٹے خیبر پڑھا وہ کیسر میں نے دیکھا ہوئے دھائی گھنٹے باو جی صرف خیبر پڑھا انتاریس دن کا حال پھر رسول کا استغاثہ نازم کی صورت میں علی بادشاہ کا مدینہ سے خیبر آنا نازم کی صورت میں پھر شہنشاہ کا گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان کو جانا یہاں پر ایک نازم انہوں نے پڑھی گھوڑے اور تلوار کے درمیان کی گفتگو انڈیا کا ایک مومن بیٹھا تھا بزرگوٹ کے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا محسوس صاحب ایک لمحے کیلئے رکیے گا بڑی شاعری سنی ہے میں آپ کو ایک چیز کی دعا دینے آیا کمار کر دیا آپ نے آپ نے گھوڑے اور تلوار کی گفتگو میں اتنی احتیاط کی وہ بہر جنہی شاعری کی جو گھوڑے کی تاپوں سے بنتی ہے اجھا تب مجھے بتا نہیں چلا میرا بچپن تھا شعور پختہ ہوا تو پتہ چلا کہ بہریں کیا ہوتی ہیں پھر جب وہ نازم سنی تو واقعی دل کو یقین آ گیا کہ کتنی محنت کی گئی ہے اب اس کا نازم کہا ایک مصرہ پڑتا ہوں ایسے مثال دینے کیلئے گھوڑے کی تاپوں مجھے ہمیں رکھنا علی چلے خیبر کی طرف تلوار نے رہوار کو دیکھا رہوار نے تلوار کو دیکھا سنیے گا مولا کا باستہ یہ دار پتہ نہیں کتنی دوگے مجھے نہیں ہے لیکن ہر بندے کا دل بولے گا یہ صحیح ازادے کا بادہ ہے تلوار نے رہوار کو دیکھا رہوار نے تلوار کو دیکھا علی کی طرف فکار نے گھوڑے سے گفتگو کی تلوار نے کہا چھے چل چمات کے چرخ پہ چل چل مچھل کے چل اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام بھولتی زبانوں کو سلام علی آپ کو اپنے حبز و عمار میں رکھے کبھی کسی کی مہتاجی نہ ہو ہمیشہ آپ کے گھر آباد رہے حق یہی بنتا ہے یہ مصرہ میں نے بڑی میند کر کے یاد کیا تیری زندگی ہو میرا پتر تو جیوے میرا چھان یقین جانیے یہ وہ قیمتی نظمیں ہیں جو میں پڑھتا بھی بہت کام ہوں اور یہ مصرے میں نے بڑی مشکل سے یاد کی مشکل لفظ ہے کیا کہا تلوار نے گھوڑا سے بڑا عرصہ ہو گیا شہری سنے ملی ہی نہیں پھر سننے سننے دی چھے جل چمک کے چرخ پہ کون لکھے گا الفاظ چھے جل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل بجلی بدن کی بھاگ بنا بن بدل کے چل مجھے نہیں مانم کون کہا کس انداز سے بیٹھا ہوا ہے میں منت نہیں کر رہا ہوتا جا کر رہا ہوں جہاں ہے تک میری آواز جا رہی ہے سیکر کے لیے بولیے گا میری لیے نہیں دل بولے تو بولنا ہے میں نتیجہ دے رہا ہوں چھے جل چمک کے چرخ پہ چل چل مچل کے چل بجلی بدن کی بھاگ بنا بن بدل کے چل دھرتی کو مسلے بھر کے گلے ترمسل کے چل اندھی اٹل اجل سے بھی آگے نکل کے چل آدھا نگاہ پچھنا دیکھے سمھل کے چل چہرے پہ گردے ہائے فتین مل کے چل ہر دشمن علی کو سموں سے کچل کے چل لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل سموں سے کچھے زندگی رہا امام سمیں آفاد رکھا سلام بسم اللہ شیر پانا چھے جل چمک کے چرخ پہ بسم اللہ جی زندگی دراز ہوئے امام زمانہ سکی رکھے بسم اللہ جی دعا سول اسطان اٹھان آبرایل حقنی لازمی استاد کو گھر کیا ہونے تم پیارا پھر آئے سکے پھر آئے مولا دیکھ اس میں ممبر دعا کس پہ آئے مولا جانتا ہے سولہ ستہارہ 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 بلے مصروف تاریخ انشاء بہانے چہے جل رتیزہ دے دوں چہے جل جمعہ تلوار کہہ رہی ہے بجلی بدن کی باگ بنا بن بدل کے چال دھرتی کو مسل فرگے بلے تر مسل کے چال آدھا نگا آئے بات سے نہ دیکھے سمال کے چال چہرے پہ گردے آئے ایوہ تین مل کے چال پتہ نہیں کون کتنی دار دے گا پھر بھی کام ہوگی چہرے پہ گردے آئے ایوہ تین مل کے چال ہر دشمن علی کو سموں سے کچھل کے چال لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چال گھوڑا کہتا ہے ساکتوں کروں تربار کے دن دیکھتا نہیں ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھا ہے کبریا کا ساتھ تیری زیر پر لہرہ کے آسمان کو اُلڑ دے زمین پر بس یہ چند دل میں مجھے دیکھئے گا بس یہ چند دل میں مجھے دیکھئے گا زیادہ نہیں پڑھنا یہ نظم میں خاص طور پہ آج گھڑ مہراجہ میں دوسری بات پڑھنا زندگی میں دوسری بات کال اشاءالت انترہ اور پنڈی میں پڑھی آج یہاں پڑھنا اس سے پہلے نہیں دنیا کہتی ہے بحث کرتی ہے یہاں علی ہے وہاں نہیں ہے یہاں مستحب ہے یہاں واجب ہے یہاں ہے یہاں نہیں ہے پتہ نہیں کتنے برس پہلے میرے والد صاحب نے لکھا کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ علی کہاں کہاں ہے پوری زندگی داعت دی جائے داعت تھوڑی ہے مشرقیبتی انہوں نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں کہ علی کہاں کہاں پھر جیسے انہوں نے بتا دیا کسی کی جورہ دینے انہوں نے فرمایا اوہ میں بتاؤں کہ علی کہاں کہاں ہے کیا مشرقیبتی ہے انہوں نے انہوں نے کہا آب آدم 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 کی شہرق میں علی تن من میں علی پچھلے جگہ ہے مولا آپ کا بات لفظ دیتا ہے حلالی حلالی یہ سعادی کہنے یہ لفظ ہے حلالیوں موالیوں کے یہ لفظ ہیں حلالیوں کے لیے موالیوں کے لیے علی والوں کے لیے مراد والوں کے لیے نامرادوں کے لیے بلکل نہیں مولا آپ یہ کرافٹنگ آسان نہیں ہے یہ مصرہ تراشنہ یہ معمولی بات نہیں ہم جانتے ہیں جو شوراں ہیں انہیں پتہ ہے کہ مصرہ کیسے لکھا جاتا ہے خون سرت ہوتا ہے جگر کا تب ایسے الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ان کی عطا ہو تو کیا کہا انہوں نے کہاں کہاں ہیں علی آباد دم آدم آدم کی شہرق میں علی تنمن میں علی لفظوں میں علی نبزوں میں علی سانسوں میں علی دھڑکن میں علی آباد دم آدم آدم کی شہرق میں علی تنمن میں علی لفظوں میں علی نبزوں میں علی سانسوں میں علی دھڑکن میں علی لفظوں میں علی نبزوں میں علی سانسوں میں علی دھڑکن میں علی اچکوں میں علی پلکوں میں علی آہوں میں علی اکھیان میں علی دریاں میں علی موجوں میں علی بادل میں علی ساون میں علی سرمست پون رمجم میں علی بجلی میں علی خرمن میں علی سرمست پوند ومجم میں علی بجلی میں علی خرمن میں علی جھرنوں کی جھپکتی آنکھوں میں تاروں سے بھرے آنگن میں علی شہروں کی چہکتی شورش میں چپ چاپ دھڑکتے بن میں علی ارزاز کی ہری آلی میں علی ایمہ کے ہرے گلشن میں علی پاتال کی تہمیں تخت نشین افلاق پکا پک بن میں علی یاسین کی نون گواہی دے تاہا کے سجد درسن میں علی یاسین کی نون گواہی دے تاہا کے سجد درسن میں علی پتہ نہیں کتنی قدر کروکن مجھے مجھے نہیں مالو والیل کی قدر کا سادر سامج والعاصر کے کلکندن میں علی کوسر کے حسن کا سارچشمہ طوبہ کے جلی جوبان میں علی کرتاس و کلم کا رکھوالا تقدیر کے ہر بندھن میں علی افلاق طلق مسند آرہ بے مسکن کے مسکن میں علی معصوم گواہی ساکھی موسیٰ کے سخنور فن میں علی یوسف یاکوب کا درد نگر ایوب کے شب شیون میں علی اسرار شبے اسرا کی قسم اسرار شبے اسرا کی قسم دل بولیں تو بولیے گا اسرار شبے اسرا کی قسم آیات کے اجلے پن میں علی نوروز کی زوم جلوہ نمہ اور چودوی چاند کے چنوے علی اور چودوی چاند کے اور چودوی رات کے بسم اللہ اور چودوی رات کے چن میں علی فولات صفت کام آیا ہے اسلام کی حربل چن میں علی خیبر میں علی خندق میں علی اور بدر اوہد کے رن میں علی میراج کی رات کی بات کرو اس رات کی حربل جھن میں علی کعبہ کوسین کی نرم حسین ریشم سے بنی چل من میں علی کعبہ کوسین کی نرم حسین ریشم سے بنی چل من میں علی ہر مولائی کا انداتا ہر خاک نشین کے من میں علی انہوں نے فرمایا قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں آئے بسم اللہ اے دیگا ہون جاگے ہو اتنا ہاں منٹ دنوگری باقی صرف دس منٹ چاہیے آپ کے ایک حکم پورا کرنا ہے بس تو تھوڑا شور ہے تین شاہ بان کی رات ہے اور مجھے بار بار کہا گیا کہ چاند جملے پڑھئیے گا لیکن پڑھئیے گا لازم حکم ہے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے حکم کرے کیا کہنا ہے تھوڑا بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائے کوشش پر خیر ہے حضر عباس مولا ترے زندگی کرے مولا مہدی بھی نوکہ زندگی آوازو بس کرے پوری نظم نے پڑھی جانسی دینے اتنا وقت ہے بھائی کو وقت دیتا ہوں صرف چند جملے نصر کے تھوڑا بیٹھ سکتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیلالی نارے رسالت اچھا نظمیں دو چار کے ہی گئی ہیں لیکن میں ایک ہی حکم پورا کر رہا ہوں اور وہ بھی اس کی نصر اتنی قیمتی ہے کہ میں جتنی دیر پڑھا ہوں مجھے جتنی دیر پڑھوں گا وہ ایک طرف یہ نصر ایک طرف یہ گیارہ سال کے عباس کے پہلے حملے کی تمہید ہے آدھی رات ہونے والی ہے اور صبح جو ہے وہ رات آدھی تھل گئی ہے اور یہ تقدیر کے بدلنے کا ٹائم ہے یہ وقت معمولی نہیں یہ تقدیر کے بدلنے کا وقت ہے کوشش کرتے ہیں میں دو چیئے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں آپ کیا میار آپ کہاں پہنچا ہوا ہے بھائی علیدہ ذرہ شیعروں پہ غور کیجئے گا وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے سبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے وہاں عباس کس طرح لڑتے جہاں اسغر ہم اسکرہ دیا ہے یہ نے استخارہ کر کے بلے تو درہ بلائے بسم اللہ جی محلہ آباد رکھیں زندگی ہو آپ کی بسم اللہ جی مجد ایک شیعر پھر یاد آ رہا ہے میرے یہ دو کتابیں ہیں یہ تین کتابیں اس سے ایک شیعر پہ نسار قربان بڑے بڑے اشار سنے ہیں لیکن کچھ اجار ہوتے ہیں جو دل پہ نقش ہو جاتے ہیں کسی نے کیا شیعر لکھ دیا کہ حضرت عباس ایڈانت لینے ہیں مولا امام حسین صاحب حالانکہ یہاں مسائب پہ رہنگل لیکن وہ نے کمار کیا انہوں نے کہا ایڈانت لینے آئے تو بادشاہ نے جواب دیا انہوں نے کہا غازی تجھے کیسے بیجھو تیری تلوار کہاں یہ فرار کہاں تیری تلوار کا مقابلہ یہ کسی پہ تو مولا کیا کروں یہ لئین جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر یہ لئین جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اسگر کی حسین کی خاطر بسم اللہ تم انہیں چھوڑ دو اسگر کی حسین کی خاطر ہوایں کر دیتے ہیں حسین کی خاطر یہ نصر جو لکھی ہوئی ہے نا بارد صاحب کی ایسے الفاظ ممکن نہیں ہمارے پاس میں تو ہے ہی نہیں جیسے وہ پڑھتے تھے کوئی پڑھ بھی نہیں سکا میں نے صرف یہی ایک ہی مضمون پڑھا ہے ان کا جو ان کے بہت زیادہ پڑھے جانے والے مضمون ہیں تو یہ نصر میں پڑھ کے ممبر بھائی ہو گئے تھے اب نصر اتنی کی انتی ہے کہ پتہ نہیں کتنا نوازیں گے مجھے علم نہیں ہے یکم ربی اللہ ورہ تیس ہجری کی حیاء آلوت صبح کے غیرت مند سورج نے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دس یا بارہ فکریں پڑھ کے ممبر چھوڑا ہوں یکم ربی اللہ ورہ تیس ہجری کی حیاء آلوت صبح کے غیرت مند سورج نے دریائے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹک راتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نکاوے سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا دجلہ کے ہیں دو کنارے جو زندگی میں نہیں بولا دیکھے مجھے دریائے دجلہ کے ہیں دو کنارے دجلہ کے بھائیں کنارے پر بنو امیہ کے دستر خان کی نچڑی اویڈیاں جھنجوڑ کر پلنے والے قرائے کے ایک لاکھ اٹھالیس ازار قاتلوں کا لشکر جن کا کمانڈر یزید کبھی باپ سفیان کا پیٹا جو آپ بھی نہ سمجھاؤ ہند کے حرام دودھ کی پیداوار یعنی حمد ہے تیری زندگی ہو چاہتا بسم اللہ تھی بسم اللہ بسم اللہ یزید کبھی باپ سفیان کا بیٹا یعنی ہند کے حرام دودھ کی پیداوار کون سمجھے گا دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف پچیس ہزار کے قریب فرزندہ نے تو عید کا بلش کر جرار جن کا چیف آف آرمی سٹاف سلطنت غیرت کے مطلق علیان سلطان عمران کا غیرت من بیٹا علی یکم محرم کو علی سفین میں آئے اپنی فوج کو جمع کیا میرے شیروں میرے جگرداروں میرے دلیروں میں بانی شریف وزانشین ہوں جانتا ہوں محرم اور صفح مسلمانوں پر لڑائی کے لیے حرام دو مہین انہوں کے حمل نہ کرنا حملہ ہو مدافت کر لینا محرم گزر گیا سفر گزر گیا پھر کہہ رہا ہوں یہ تقدیر کے بدلنے کا باقتہ فکر سنیے محرم گزر گیا سفر گزر گیا یکم ربی اللہ پر کا سورج تنزیہ انتاز میں تلو ہوا سورج کی پہلی شوا نے علی کے چیرے کا تباف کیا علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا آوازی مالک ارستار جی وارس ممبر ہماری سواری لو مالک اصطر سواری لائے علی سواری کی طرف پڑے جلال کا عالم ہی ایسا تھا علی نے پہلا قدم اٹھایا کائنات کا سرچک رایا دوسرا قدم اٹھایا عرض و سماء میں زلزلہ آیا تیسرا قدم اٹھایا تسلیس پرستوں پر قیامت بھوٹی چوتھا قدم اٹھایا عیسان علی کی زیارت کے لیے چوتھا آسمان چھوڑا پانچوہ قدم اس انداز سے اٹھایا کہ پانچے دن کی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں آئی دائیا پاؤں رکاب میں رکھا قرآن نے اللہ حمد پڑھا بائیا پاؤں رکاب میں آیا قرآن نے یعسین پڑھ کے علی بتم کیا علی کا رہوار چلتا ہوا میں تاریخ ہی نہ رہو سننا چاہتا ہوں کڑے مرا جگہ وہ فکر پڑھنا ہوں دلوں سے ستا نکلے گی علی کا رہوار چلتا ہوا میں چلتا ہوا فوج کے قریب آیا سفین پہلے لڑائی ہے جس میں علی بادشاہ کے گیارہ بیٹے بنفس نفیر شامل ہوئے چوتیس سال کا حسن تیتیس سال کا حسین پائیس سال کا محمد انفیہ اٹھارہ سال کا آون بن علی صرف گیارہ سال کا عمل بنین کے دودھ اور علی کے خون کی مسترکہ تازیر عباس علی فوج کے قریب آئے فکرہ پڑھ رہا ہوں علی فوج کے قریب آئے اپنی فوج کو دیکھا اپنے بیٹوں کو دیکھا پھر اپنے بیٹوں کو دیکھا پھر اپنے بیٹوں کو چہرے دیکھے پھر دشمن کا دیکھا علی کا چہرہ جلال عمید لہرے میں سنخوا وہ فکرہ فرمایا اللہ کے آرش کہاں پہ آوازی آج میں علی چاہتا ہوں آج میرا دل ہے آج میری مرضی ہے آج میری منشاہ ہے آج میرا ارادہ ہے کہ دشمن کے ایک لاکر تالیس ہزار گلشکر پر پہلا حملہ میں علی خود نہیں بلکہ میرا کوئی بیٹا کر کے کائنات سے بتائے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے دو جملے راضی ہوں بڑی مہربانی بہت جملے مام سے مستدی سلامت و آبادشاہ سلام پیچھے والا تمہیں پیچھے والا علی بڑا ہو یا چھوٹا پانی دے میں نمبر تکلے در علی 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 ملدر کے مالا علی علی نمبر کے مالا علی علی آجیر کے مالا بسوڑا دے نمبر کے مالا علی پھولی طاقہ سے کائنات کو بتا دے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی علی ہوتا ہے بیدار ہو گیا تو فکر سنیے گا امام حسن اور امام حسین آگے بڑھے بابا ہمیں بھیج دونوں کو سینے سے لگایا ہے پیشانیا چھوڑا حسن اور حسین تم مباحلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو میں نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے محمد انفیہ آن بن علی جعفر بن علی سب نے جالت مان نہیں ملی دور کھڑے ہوئے کیارہ سال کے پاس تین دن کے بھوکے شیر کے انداز میں انگڑائی لیں دعا کر دیجئے کمر بند بولنے لگا آہستہ سے چلتا ہوا بابا کے قریب آئے آنکھیں بند ہیں قدموں پہ ہاتھ ہیں ہاتھ جڑے ہوئے ہیں بابا اگر کائنات کو بتانا ہے ان علی بڑا ہو جو چھوٹا پھر سب سے چھوٹا میں ہوں مجھے میدان بھیج اللہ کے جلال نے اپنے جلال کو دیکھا ہر لفظ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا تو سمجھے گا وہ چپ نہیں گئے اللہ کے جلال نے اپنے جلال کو پہلی بار جلال میں دیکھا پہلی بار میدان جنگ میں زندگی گزارنے والا لی سمجھ گیا ابباس کے تیور کیسے اٹھایا سینے سے لگایا پیشانی چونی ابباس آج سے پہلے تو میدان میں گیا نہیں دشمن سے لڑا جنگ کا تجربانے سارے گھر میں نے نہیں سکھائے چلوار کب کیسے چلانی ہے ڈھال کب کیسے پکڑنی ہے نیزہ کب کیسے اٹھانا ہے دشمن مکار بھی ہے کسید بھی ہے دو تنہا بھی ہے کم سن بھی ہے ہاتھ جڑ گئے آنکے بند بابا سچ کہا نہ پہلے گیا ہوں نہ آج تک حملہ کی رہا ہے دشمن مکار بھی ہے کسید بھی ہے متنہا بھی ہوں کم سن بھی ہو لیکن بابا دنیا جانتی ہے بیٹا دے رہا ہوں میں اس دات پر آزی ہوں اللہ آپ کہاں بات دنیا کو علم ہے فکر ہے وہ پڑھ رہا ہوں دیواروں پر لکھے جائیں گے حقیل موسیٰ نے کیا پڑھا سننا آپ نے بسم اللہ مولادی زنگی کرے بیٹا دے رہا ہوں مجھے میدان بھیج تیور دیکھ کے نالی نے اندازہ لگا لیا مالک ایسطر جی وارے سممبر تیار کرو میرے بیٹے کو سب سے پیارا تھا سب کا پیارا تھا حسن نے خود سر پہ رکھا حسین بازہ نے زیرا پہنائی محمد انفیاء نے کمر بند پہنائی آن بن علی بن علیہ اندازہ پیش کی ساتھ کا تیار ہوا غازی بڑے علی نے چھوٹے علی کو زین پہ پٹھایا فکریں دو ہیں بہت بڑا مجمعنی تاریخی نا سنائی دے گا یہی پہ سلام کر رہا ہوں اب باس جانے لگے کل تک بولو کل تک فکریں کیمت نہیں غازی چلے ہرے بلایا اب آس تیری ہے پہلی جانگ تیرا ہے پہلا حملہ تو ہے میرا بیٹا جانتا ہے نا حملہ کیشے کرے گا بابا جانتا سب کو چھوں آپ بتائیں گے تو خوشی ہوگی اچھا غازی پھر چار باتیں یاد رکھنا کیا بابا مٹھیاں بیچ لینا داتوں کے دات جمع لینا چہرے سے پریشانی ظاہر نہ ہو عملہ یوں جیسے شیر شکار بجاتا ہے مہمنا میں تلوار چلے محصرہ اُلڑ جائے پہلا قتل ہو آخری بھاگتا نظر آئے پورا مجموع بولے پورا ایک فکرہ ہور رہ گئی پہلا قتل ہو آخری بھاگتا نظر آئے بابا دامیل ہوگی مجھے نہیں معلوم آپ نے کتنے زاکر سننے ہیں صبح اتاکہ اس فکرہ اگر نشہ رہے گا جو میں پڑھنا خاضی پھر چلے پھر علی نے بلائے عباس میرے لشکر پیاسا ہے پانی پہ قبضہ ہے دشمن کا تو جا رہا ہے پہلی بار بتا کے جا کتنی دیر میں آئے گا بتا کے جا کتنی دیر میں بابا میں ہوں تیرا بیٹا جا رہا ہوں پہلی بار دشمن ہے ایک لاکھ اٹھالی سزا مجھے نہیں معلوم میری تلوار کب تک چلے گی یہ کب تک رکیں گے ایک واتہ تیرا بیٹا تجھ سے کر کے جائے گا میدان میں پہنچ کے تلوار نکالوں گا دشمن پہ وار کروں گا تلوار کی رفتار اتنی تیز ہوگی پہلا سر کٹنے کے بعد آخری تا کتنی جلدی پہنچوں گا دونوں سارے ایک ساتھ زمین پہ آئے دونوں سارے ایک ساتھ ختم ہوگی میری پڑھائی نوکری تمام سلام کر رہا دونوں سارے ایک ساتھ زمین پہ آئے ٹھیک ہے عباس جو غازی چلا شہزادہ ملک شجاعت نے عروسے تیک نکاب نیام سے آزاد کیا چمکتی ہوئی تلوار میں عباس نے اپنا چہرہ دیکھا سرکار نے تلوار کو دیکھا تلوار نے سرکار کو دیکھا غازی کہتے ہیں پتہ ہے نا کیسے چلنا ہے مولا تو یدلہ کا بیٹا ہے میں تیرے ہاتھ میں ہوں میرے قبضے کی نرمی دیریا تھیلی کی گرمی کو محسوس کر رہی ہے مجھے علم ہے کون سی قیامت آنے والی ہے لیکن اگر تو بتائے گا تو ایسا لگے گا قرآن سن لیا غازی نے تلوار کو دیکھا اور پہلا فکرہ کہا توجہ میری جانب جہاں جہاں میں کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے مولا کا باستہ دے رہا ہوں اب تک نہیں دیا اب دے رہا ہوں توجہ میری جانب رکھنا بہت کی امتلاف پڑھنا تلوار نے اب آس کو دیکھا اب آس نے تلوار کو دیکھا غازی نے تلوار کو بتایا لڑنا کیسے اب وہ بتانا شاعری میں ہے سننا آپ نے ہے اب آس نے تلوار کو دیکھے پہلا فکرہ کہا اگر نہیں جانتی تو وہ اسے سن لے مولا کیا کرنا ہے غازی کہتے ہیں دخترے پر کے رنجوں میں ہنپن کے تن ہر بطن میں اجل کی اگر کھول دے تمہیں جو چاہتا ہوں دخترے پر کے رنجوں میں ہنپن کے تن ہاتھ بطن میں اجل کی اگر کھول دے مولا کرنا کیا ہے غازی کہتے ہیں لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ زلزلوں کی طرح گھنگران کھول دے مولا کرنا کیا ہے منکروں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتے کی ہر ایک شکن کھول دے اپنے آدھا کے سارا آسمان پر اڑا آر پہ دجلہ میں ان کے کفن کھول دے تلوار اپنی زبان میں کہتے ہیں مولا پہلی جنگ پہلا حملہ اتنا چلال فجہ کیا ہے اباس کہتے ہیں دیکھ بس میں شجاعات کا ہاتھ آجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے جونے دشمنوں کو پتا نہ چلے یہ علی لگ رہائے کہ اباس جن کی ابرنگوں میں ولایت ہے دونہ بازو اٹھا کے پوری طاقت سے مل کے نعرائے ہائے داری سلامین مدرم زینت ممرن سید و ذاکرین نفیس و ذاکرین جناب عباو سید علی رضا شاہ صاحب آف داود خیل انتباد زاکریہ علی محمد تھاڑی دھرتی دا ایک خوبصورت نام جناب ملک حسین رضا علوی انتباد شہر پاکستان جناب مولانا سجاد فازل علوی وہ خطاب کرسے نتباد زاکریہ علی محمد جناب قاضی فخر عباس فخر توزین دمی ممرن سید و ذاکرین کاری القصائد نفیس و ذاکرین